اور اس کی وجہ سے سڑک کنارے موجود دکانے صرف کچھ ہی سیکنڈ میں چونٹ کرتے ندی میں بیہ گئی تو بادل بھٹنے کی اگھٹنا ایمارچل کے کلو کی پرشاستان نے حالانکہ پورے علاقے میں الارڈ جاری کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے سڑک کنارے موجود دکانے صرف کچھ سیکنڈ میں ہی ٹوٹ کر ندی میں بیہ گئی تصور ایس وقت ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے دیکھئے کس طریقے سے لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے تیز پانی کے باہر کے چلتے وہاں پر سڑک جو تھی اس کا کٹان لگا تار ہوتا رہا اور اس کے چلتے کئی دکانے جو کی سڑک کنارے تھیں کئی غر جو کی سڑک کنارے تھیں وہ پانی میں بیہ گئی یہ بھائیابہ تصویر ایمارچل صدیش کے کلو سے سامنے آئے تھے اور جمو کشمیر کے رامبان میں بادل پٹنے کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہے بادل پٹنے کی وجہ سے ندیاں افان پر ہیں جہاں بادل پٹنے کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے پرشاستہ نے اب ثانی لوگوں کیلئے الٹ بھی جاری کر دیا ہے ندی کے کنارے نہ جانے کی سلحہ لوگوں کو دے بھی گئی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی موسم کچھ خراب رہ سکتا ہے جس وجہ سے یہ الٹ موسم میں بھاک کی طرف سے بھی دیا گیا ہے